چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین آج اسپندنہ میں سب کلیکٹر ابھیشک کمار کو ایک یاد داشت پیش کی گئی جس میں ادھونی شہر کے سرکاری دفاتر میں اردو سائن ووڈز لگانے اور اردو درخواستوں کو خبول کرنے سے متعلق بتایا گیا سب کلیکٹر کو یہ بھی یاد دھانی کرائی گئی کہ اس سے پہلے بھی اردو زبان سے متعلق درخواستیں دی جا چکی ہیں مگر اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا سب کلیکٹر صاحب نے کلیکٹر سے بات کر کے اس کو حل کرنے کا تائقن دیا مگر اس طریقے سے ہر آفیس میں چاہے وہ پولیس سیٹیشن ہو آسپیچلز ہو یا اور کوئی جو ہے افیشلی جگے پر اردو میں بلکل اردو والوں کی سہولت کے لیے ان کے آفیسس کے تمام سائن بورڈز اردو میں لگائیں جائے اور پھر اس طریقے سے ہماری جو اپلیکیشنز ہیں وہ اردو میں دینے سے بھی جو ہے حکومت جو ہے ایکسیپ طریقی اس کا آشواصن دیا تھا انہوں نے لیکن یہاں شہر ادونی میں یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ نہ یہاں اب تک کوئی جو ہے آفیشل آفیسس میں ان کے سائن بورڈز کو اردو میں لگائے گیا ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی کینسلیٹر مخدر کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اپلیکیشنز اردو میں ایکسپیٹ کیے جا رہے ہیں ہماری سب کالٹر صاحب سے آج یہی نمائندگی رہی کہ جو ہے تمام ادھونی کے تمام اپیسس میں جو ہے ان کے سائن بورڈز کو اردو میں لگائے جائے اور اسی طریقے سے ہمارے جو مسائل ہیں ہمارے جو پرابلمز کے اپلیکیشن ہم اردو میں لٹھیں گے تو اس کو جو ہے ایکسپ کیا جائے اور ایسے ہی جو ہے آپ کے اپیسس میں ایک ایسا کینسلیٹر مخدر کیا جائے جو اردو کو انگلیس میں اور تیلگو میں کنورٹ کر کے ہماری بات کو آپ تک پہنچائے جا سکے یہی نمائندگی ہم نے جو ہے آج سب کالٹر صاحب سے کی گئے تو انہوں میں آج وصن دیا ہے کہ ہم آپ کی بات کو کالٹر تک پہنچائیں شکریہ اسلام علیکم دیا سب آندھرا پردیش گورنمیٹ کی جانب سے اردو زبان کو جو ہے درجہ دیا گیا ہے یہ تقریباً سات آٹھ مہنوں کا عرصہ گزر چکا ہے جس کے بعد سے ہم نے کئی بار سب کالٹر کو کالٹر کو جو ہے درخواست نے دے چکے ہیں کہ تمام سرکاری دفاتر میں ہسپیٹلز پولیس سیشنز جہاں جہاں بھی جو ہے گورنمیٹ آفیسز ہیں وہاں دوسری زبانوں کے ساتھ اردو زبان کو بھی جو ہے سائن پوٹس لگائے جائیں اور ہماری درخواستیں اردو زبان میں بھی دیں تو وہ بھی اگل کریں تاکہ اردو زبان میں اپنی مادری زبان جاننے والے لوگ آسانی سے جو ہے جو ہے اپنے مسائل لے جا سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ترنل شہر اور ننجل شہر میں مختلف جگہوں پر اردو سائن پوٹس لگائے گئے ہیں مگر ابھی آدھونی شہر میں نہیں ہے کئی بار ہمیں درخواست دیں دی ہیں اور جس بار بھی جو ہے سب کلکٹر صاحب نے ہمیں تاکن دیا ہے کہ وہ آئندہ نمائند کر کے اس کام کو مکمل کرنے کی کوئیش کریں موسیقی